موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی کے پچھلے درس میں ہم نے خطوط مکمل کیے تھے خطوط قبلی خیر دے گئے تھے حدیبیہ کی صلح کے بعد اور حدیبیہ میں یعنی حدیبیہ کی صلح میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ دس سال جنگ بند رہے گی اب اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرے تل عرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن خوریش سے مطمئن ہو کر کچھ دوسرا اخدام کیا وہ کیا اخدام تھا یہودیوں کی مکر و فریب دغا غداری بدہدی اور دوسرے گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن جو یہود تھے ان سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ جب آپ مدینہ گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا جس میں سے خوریش کی طرف سے مسلسل حملے تھے اور ان کی طرف سے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے خوریش کی جانب سے اور ادھر یہود کا بھی کئی چالبازیاں مکر فریب دغا بازی غداری یہ چیزیں چل رہی تھی دوسرے گروہوں کو بھڑکانا تو ایک ساتھ سب کا یعنی دفاع کرنا ناممکن تھا تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ محربانی کی کہ سلیہ حدیبیہ کے ذریعے سے خوریش کے ساتھ دس سال کا اگریمنٹ ہو گیا کہ وہ لوگ کوئی جنگ نہیں کریں گے اور تو پھر ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ فارغ ہو گئے ان سے خوریش سے مطمئن ہو گئے تو پھر آپ نے یہودیوں کا رخ کیا یہودیوں کی مکر فرق دقابازی غداری کیروہوں کو بھڑکانے کا کام یہ بہت چل رہا تھا ان کا تو کیا یہود کو ان کا حساب چکانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے تھے اب یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ایک حلکہ سا حادثہ پیش آیا جسے غزوے غابہ کہتے ہیں آج انشاءاللہ ہم اس غزوے کی تھوڑی سی تفصیلات دیکھیں گے اس درس میں کونسا غزوہ غزوے غابہ یہ غابہ کیا ہے کہ یعنی اس غزوے کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے ساتھ میں آپ کا غلام ربح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکع رضی اللہ عنہ تھے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی تھا اب یہ لوگ وہاں تھے اچانک کیا ہوا کہ عبد الرحمن بن اعینا فزاری اس نے کیا کیا اس نے ایک بڑی خبیس حرکت کی اس نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو ختل کر کے سارے اونٹ ہانک کر لے گیا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا ربح کو دیا اور کہا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع کریں اس حادثے کی اطلاع کریں اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ٹیلہ جانتے ہیں نا ایک میٹی کا بڑا تودہ ہوتا ہے تو اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور تین بار نہایت بلند آواز سے پکارا یا صباح یعنی ہائے صبح کا حملہ پھر حملہواروں کی طرف چل نکلے اب دیکھئے کیسے سلمہ بن اکع رضی اللہ عنہ کیسے بہادری کے ساتھ وہ تمام لٹیروں کا مخابلہ کرتے ہیں اور وہ لٹورم میں سمیں بڑا کون تھا عبد الرحمن بن اعین فزاری تو اس کی یعنی وہ اور اس کے ساتھی سب مل کر انٹوں کے یعنی ریوڑا پر چھانپا بارے اور پورے اونٹوں کو بھگا لے جا رہے تھے ایک اکیلے سلمہ بن اکع رضی اللہ عنہ ان تمام کے لئے کافی ہو گئے آپ کیا کیے وہ تیر برسا رہے تھے اور مسلسل تیر برسا رہے تھے تیر مسلسل برسا رہے تھے اور ایک ایک کو زخمی کرتے جاتے جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخ کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہو گیا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑ گئے کون سلمہ بن اکع رضی اللہ عنہ اور اس پہاڑ پر سے پتھر لڑکانے لگے یوں اس کا پیچھا کیے رکھا دشمنوں کا پیچھا کیے رکھا سلمہ بن اکع رضی اللہ عنہ اب یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیئے کس نے دشمن نے عبد الرحمن بن عینہ فزاری نے اور اس کے ساتھیوں نے اونٹ چھوڑ دی کیونکہ وہ لوگ اونٹ پکڑ لے گئے تھے تو تمام ان کے اونٹ چھوڑ دیئے اور وہ بھاگنے لگے لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ان کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے یعنی وہ لوگ بھاگ رہے تھے اونٹ جو لیے تھے وہ لوگ چھوڑ دیئے وہ اونٹ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے پھر بھی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا کیوں کیونکہ انہوں نے خبیث حرکت کی تھی اور اور ایک کیا گناہ کیا تھا انہوں نے ایک بے گناہ کا ختل کر دیا کس کا چرواہے کا چرواہے کا ختل کر دیا تھا نا تو چرواہے کا ختل کر دیا تو پھر سلمہ بیناکور رضی اللہ عنہ پیچھے بھاگے ان کا اور پیچھا کیے تو وہ لوگ یعنی اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کئی اور بھی مال تھا تو انہوں نے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے کیا کیا تیس چادریں چھوڑ دی اور تیس نیزے بھی پھیک دیے پھیک کر بھاگنے لگے پھر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے کون کون بیٹھ گئے تنگ موڑ پر عبد الرحمن بن آئینہ فزاری یہ شخص اور اس کے ساتھی ایک تنگ راستے پر بیٹھ گئے گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے اب یہ دیکھ کر کہ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں ایک چار آدمی اس گروہ کے دشمن کے چار آدمی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے طرف آئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں سلمہ بن اکو ہوں تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا تو بے دھڑک تم کو پالوں گا اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا تو ہرگیز مجھے نہ پاسکے گا یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے کچھ ہی دیر بعد حضرت سلمہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے آگے اخرم تھے پھر ابو خطادہ تھے پھر مقداد رضی اللہ عنہ مجمعین کہ صحابہ کو ایک کے بعد دیگر ہے دیکھا تو پھر خاصے اتمنان آیا ان کو کہ چلو یہ صحابہ آ رہے ہیں سبحان اللہ پھر حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہو گئی یعنی یہ دو ایک دوسرے سے ٹکر آئے اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مال کر ختل کر دیا اور ان کی گھوڑے پر پلٹ آیا مگر اتنے میں حضرت ابو خطادہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچ گئے اور عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے ایسا نیزہ مارا کہ وہ ختل ہو گیا اب دشمن کے باقی آدمی بھاگ گئے یہ تو مین آدمی تھا دشمن کا جو ختل ہو گیا باقی آدمی بھاگ کھڑے ہو گئے اور انہیں ان سواروں نے پھر جا کھدیڑا یہ تمام سوار جو تھے وہ پیچھا کرے ان کا اور ان کو بھگا دیئے وہاں سے لیکن حضرت سلمان عزیران میں ان کے ساتھ پیدل دور رہے تھے سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچ گیا جس میں ویقرد نامی ایک چشمہ تھا اب دشمن پیاسا تھا پانی پینا چاہتا تھا لیکن حضرت سلمان رضی اللہ نے تیر مار کر اسے ان دشمنوں کو دور رکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ جب دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یہ سب پیاسے تھے اگر آپ مجھے ایک سو آدمی دے دیں گے تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنوں کو پکڑ لاؤں گا کس نے کہا یہ سلمان بین اکور ادیلہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکور کے صاحب زادے تم خوابو پا گئے ہو اب تھوڑی نرمی اختیار کرو پھر آپ نے فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اب اس غزوے یعنی اس طرح سے غزوہ ہو یہ فتح پا لیے مسلمان اور اس میں بہت بڑا رول کس کا تھا سلمان بین اکور رضی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان بین اکور رضی اللہ علیہ وسلم کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیئے جیسا پیچھلے درست میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے مجاہدین میں تو پیدل کو ایک حصہ ملتا ہے اور سوار کو دو حصے لیکن سلمان بین اکور رضی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہ غزوے کے یعنی صحابہ پہنچنے سے پہلے اکیلے غزوے کو سمال رہے تھے اور اکیلے انہوں نے شکست دی تھی تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان بین اکور کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیئے مال غنیمت میں سے اور غضبہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا جس اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آئے تھے اس اونٹنی پر اپنے پیچھے ان کو بٹھا لیا اور فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو خطادہ اور بہترین پیادہ سلمان ہیں یہ غزوہ بہنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر کی روانگی سے صرف تین روز پہلے پیش آیا اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سنپا اور پرچم کی اس کے ہاتھ میں دیا تھا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دیا تھا تو یہ ایک چھوٹا سا غزوہ تھا غزوہ خیبر سے پہلے غزوہ خیبر ایک بہت بڑا غزوہ گزرا اسلام کا اس سے پہلے یہ چھوٹا سا غزوہ تھا غزوہ غابہ تو انشاءاللہ ان معلومات کے ساتھ آج کی ہم درس کا اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا اسلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ سیرت النبی کے پچھلے درس میں ہم نے غزوہ غابہ کے بارے میں علم حاصل کیا تھا کہ کیسے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فتح پائی تھی سیرت النبی کے اگلے پہلو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آتا ہے غزوہ خیبر کا موقع جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا ارادہ کیا تھا اور اس درمیان میں جب ارادہ کر رہے تھے آپ خیبر کی طرف بڑھنے کا اس درمیان میں ایک چھوٹا سا غزوہ پیش آیا تھا اور وہ تھا غزوہ غابہ تو غزوہ غابہ کے بارے میں ہم نے کل معلومات حاصل کی آج دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کی شروعات کیسے ہوئی غزوہ خیبر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم سات ہجری میں ارادہ کیے اور اس موقع پر لوگوں نے بھی اجازت چاہی تو جو حتیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے تمام لوگ آپ سے اجازت مانگنے لگے کہ ہم بھی اس غزوے میں چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہوگا جسے جہاد کی خواہش ہے رہا وہ جو کہ مال غنیمت ہوتا ہے تو مال غنیمت تو اس میں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا یہ ایک مسئلہ تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ایسا حکم خاص آیا تھا اس غزوے کے وقت میں کہ اعلان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال غنیمت کسی کو نہیں ملے گا جو چلنا ہے صرف اللہ کی راہ میں اپنی خواہش سے وہ نکلے نتیجہ یہ ہوا کہ صرف وہ صحابہ جو بائیت ردوان میں موجود تھے چودہ سو صحابہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ان کے علاوہ کوئی نہ نکلا آپ نے مدینہ کا نظام سبع بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو سومپا پھر خیبر جانے والے مشہور و معروف ایک کاروانی راستہ تھا اس راستے پر چل پڑے تقریباً آدھا راستہ تائے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا وہ کون سا راستہ تھا جو ملک شام کی جانب سے خیبر کو پہنچتا تھا اور یہ راستہ چینج کرنے کی کیا وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دینا چاہتے تھے یعنی اگر آپ مدینے سے خیبر کی طرف جاتے ہیں ڈائریکٹ اگر ان کو پتا چلے گا تو وہ ملک شام بھاگ جائیں گے تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے اپنا سفر جاری رکھا جس راستے سے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ وہ بھاگ جائیں گے ملک شام کی طرف تو اس ارادے سے ملک شام کی جانب سے جو خیبر کا راستہ جاتا تھا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ نے آخری رات خیبر کے خریب گزاری مگر یہود جب تک بھی بے خبر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر سے بے خبر تھے پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا اب جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے ٹوکریاں یعنی جو سامان ہوتا ہے تجارت کا یا کھیتی باڑی کا وہ تمام لے کر اپنی زمینوں میں نکلے ہوئے تھے اچانک جیسے انہوں نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے درمیان میں میدان میں اتر پڑتے ہیں تو درائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے خیبر مدینے سے ایک سو اکیتھر کلومیٹر شمال میں واقع ہے ون سیونٹی ون کلومیٹر شمال میں واقع ہے اس وقت اس کی آبادی میں تین حصے تھے یعنی تین حصوں میں آبادی بٹی ہوئی تھی ایک نتات ایک نتات دوسرا کطیبہ اور تیسرا شق نتات اس میں تین قلے تھے یعنی نتات کی آبادی میں کتنے قلے تھے تین قلے تھے ایک قلے کا نام تھا حصن نعم دوسرا حصن سعب بن معاز تیسرا حصن قلعت الزبیر اور دوسرا جو حصہ تھا آبادی کا کتیبہ اس میں یعنی تین خلے تھے اس میں بھی ایک حصن قموس ایک حصن وطیع ایک حصن سلاسم بہن و حصن کہتے ہیں خلے کو حا سواد نون حصن قلع اور تیسرا جو آبادی کا حصہ تھا شق اس میں دو خلے تھے ایک حصن ابی اور حصن نظار ان کے علاوہ بھی خیبر میں مزید اور بھی کئی خلے تھے گڑھیاں تھی مگر چونکہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی تھی اور خوت وہ حفاظت میں ان خلاؤں کے ہمپلہ نہیں تھی اسی لیے خیبر کو صرف تین خیبر کی آبادی کو تین حصوں میں تخصیم کیا جاتا ہے ایک نتات دوسرے قطیبہ اور تیسرے شق اب نتات پہلی نتات کی فتح کیسے ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتات کے خلاؤں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا کہاں پہ پڑاؤ ڈالا اسلامی لشکر کا نتات کے خلاؤں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور یعنی اگر کوئی وہاں سے نتات کے خلے میں سے تیر مارنا چاہتا ہے اسلامی لشکر کو تو وہ نہیں مار سکتا تھا اتنی دور آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حسن نعیم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا حسن نعیم جو خلہ تھا وہ کیسا تھا یہ بہت محفوظ بلند اور مشکل چڑھائی والا خلہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن یعنی دیفنس کا پہلا جو خلہ تھا وہ یہی تھا ایک دفاعی لائن کی دفاع کہتے ہیں دیفنس کو دفاعی لائن کی وہ حیثیت رکھتا تھا تو اسی میں ان کا ایک شہزور بہدر تھا جو خیبر میں بہت مشہور تھا وہ اس کا نام تھا مرحب اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ ہزار مرد کے برابر مانا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ چند روز یعنی فریقین میں تیر اندازی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ کون کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں اب یہ سن کر انسار و مہاجرین سب یہی آرزو کرنے لگے کہ جھنڈا انہیں دیا جائے اور اسی آرزو میں تمام مجاہدین انسار و مہاجر کے تمام مجاہدین اسی خواہش کے ساتھ انہوں نے رات گزاری اور اس انتظار کے ساتھ رات گزاری کہ صبح آپ کس کو جھنڈا دینے والے ہیں تو بہنوں انشاءاللہ آپ بھی سوچیے گا کہ کس کو جھنڈا ملا تھا وہ اور انشاءاللہ ہم کل اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کو سوپا تھا غزوے خیبر کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت حفظ و امان کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں ملائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آمین یارب موسیقا